آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں سرگودہ پولیس کی دبنگ کاروائی کرتے ہوئے سرگودہ تھانہ بھیرا کی حدود میں نیجی بینک میں ہینڈ گرانٹ حملہ کر کے ہم بینک سے رکم چھیننے والا ملزم گرفتار سرگودہ پولیس نے انتہائی محنت اور لگن سے بینک میں حملہ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا اور بینک سے لوٹی گئی رکم کو بھی برامت کر لیا اس لئے پریس کانفرنس کا علیکات کیا گیا جس پر خطاب کرتے ہوئے اس پی انویسٹیگیشن عبدالبہاب نے کہا مورخہ نو مائی دو ہزار بائیس کو یو بی ایل بینک برانچ بھیرا ملزم نے بینک کے اندر ہینڈ گرانٹ دھماکہ کر کے آٹھ لاکھ اناسی ہزار روپے کی رکم لوٹ لی تھی اس سے پہلے اس طرح کی واردات کبھی ریپورٹ نہیں ہوئی لہٰذا پولیس کے لیے اس واردات کو ٹریس کرنا اور ملزم کو گرفتار کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں تھا وقوہ کی اطلاع ملتے ہی ڈسٹرک پولیس آفیسر ڈاکٹر رزوان احمد خان موقع پر پہنچے جائے وقوہ کا معاینہ کیا اور ملزمان کی تلاش و گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم دیا جس پر میری سربراہی میں ایس ایچو تھانا بھیرا سب اسپیکٹر حافظ نوید اکرم اور ایس ایچو تھانا میانی سب اسپیکٹر شاہد اقبال پر مشتمل دو الگ الگ ٹیمیں تشکیل دی گئیں جنہوں نے رات دن محنت کر کے جدید ورائیٹی طریقے سے تفتیش کو اپناتے ہوئے وقوہ میں ملوث ملزم محمد نمان ولد محمد یوسف کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا ملزم سے تین لاکھ پندرہ ہزار روپے کی لوٹی ہوئی رقم اور ایک ادد ہینڈ گرینڈ بھی برامت کر لیا گیا جو آئندہ بھی بم ڈسپوزل اسکوارٹ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بھیجوایا گیا ملزم نے یہ ہینڈ گرینڈ کسی مقامی شخص سے خریدہ تھا جس کی ریچاندہی کر لی گئی اور گرفتاری کے لیے کوشش جاری ہے اچھی کارکتگی پر تفتیشی ٹیم کو نکت ادام دینے کا اعلان کیا گیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے علاقائی خبریں بروقت آپ تک پہنچتی رہیں دیکھتے رہیں پاک پنجاب نیوز